بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پولاد پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق شراز ٹرانسپیرنٹ پرپورٹیز کے پلٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج پاکستان کے اندر پہلا روزہ ہے اور اللہ پاک سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس رمضان کو تمام عالم اسلام کے لیے خیر و برکت والا اس کو فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کی اس ماہ رمضان کے صدقے بخشش کا وعدہ فرما دیں ہماری تمام کی گئی ہوئی غلطیاں کتہیاں لغزشیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ان کو معاف فرمائے اور نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناتے ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ بھی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکیں آمین سمہ آمین یا رب العالمین ناظرین اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور آل کا نوٹیفکیشن ہون کر دیں ناظرین ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز آپ کو پتا ہے کہ سال ہا سال سے پروپرٹی کے بزنس سے انگیجڈ ہے اور الحمدللہ اپنی ایکسپیڈینس کی بیسنس کی اوپر آج تک ہم نے اپنے بہت سارے کلائنٹس کو ہم نے سرویسز پروائیڈ کی ہیں اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ تمام کے تمام کلائنٹس جو ہیں الحمدللہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں کیونکہ ہم نے ان کو ان کے بجٹ کی نیڈ کے مطابق تمام جو ہیں وہ سرویسز پروائیڈ کی ہیں دیکھیں ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا جتنا بجٹ ہے اپنے ہی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ انویسمنٹ کریں اگر آپ کا بجٹ تھوڑا ہے آپ تھوڑی انویسمنٹ کریں اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے آپ زیادہ انویسمنٹ کریں لیکن آپ نے بجٹ سے باہر مت جائیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب بھی آپ اپنے بجٹ سے باہر جائیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتی ہے کیونکہ آپ اگر اس کی انسٹالمنٹس اگر ادا نہیں کر پائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے اس انویسمنٹ کا جو آپ نے کی ہوگی کیونکہ بعد میں آپ کو تنگ ہونا پڑے گا جب آپ تنگ ہوں گے اس کی انسٹالمنٹس نہیں دے پائیں گے پھر آپ پینک ہوں گے جب آپ پینک ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی فائل سیل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو وہ اگر مائنس میں بھی جائے اگر وہ لاؤس میں بھی جائے تو آپ اس وقت لاؤس میں بھی اپنی فائل دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ ہماری آپ سے گزارش رہی ہے کہ اپنے بجٹ کے مطابق جو بھی آپ نے کرنا ہے اپنے بجٹ کے مطابق اپنی چیزوں کا انتخاب کیا کریں ناظرین آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے چھوٹی سی مختصر ویڈیو ہمیشہ کی طرح صرف ایک چھوٹا سا جامع پیغام ہے اس کے اندر جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں ہمارے سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بلو ورڈ سٹی اور رنگ روڈ یہ کیسے ملے گا آپس میں یہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا کیا رنگ روڈ جب بن جائے گا تو اس کا بلو ورڈ سٹی کو کوئی فائدہ بھی ہوگا یا کہ نہیں ہوگا تو آج ہم تھوڑی سی اس کی اوپر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ دلہ شوٹ ویڈیو کے اندر یہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور بلو ورڈ سٹی کو اگر کوئی فائدہ ہوگا تو کس طرح سے ہوگا ناظرین سب سے پہلے تو اس چیز کی اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی کے پاس اس وقت جو زمینیں ہیں وہ کہاں تک ہیں یہ چیز ریسائیڈ کرے گی کہ بلو ورڈ سٹی کو رنگ روڈ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فائدہ ہوگا بننے سے یا نہیں ہوگا فائدہ تو سب سے پہلے چیز ہم آپ کو بتا دیں ناظرین کہ بلو ورڈ سٹی کی جو زمینیں ہیں جو ہماری انفرمیشن ہے جو ہمارے پاس اس کی جو فوٹیجز پہنچی تھی جو تصاویر پہنچی تھی وہ میں یہاں پہ ابھی شیئر نہیں کروں گا جو ہمارے پاس تصاویر پہنچی تھی اس کے مطابق یہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی جو ہے اس نے اپنی زمینیں اتنی زیادہ پرچیز کر لی ہوئی ہیں کہ یہ بالکل جا کے اڈیلہ روڈ کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہے یہ مصدقہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی بھی اگر کوئی آدمی کوئی شخص کوئی کلائنٹ کوئی ویور اگر اس کی سٹی نے اڈیلہ روڈ تک اپنی زمین لیولنگ کا کام اس کے اوپر شروع کیا ہوا ہے اور جو اڈیلہ روڈ کے بالکل ساتھ جا کے یہ جڑ گئی ہے اس کی زمین اور وہاں پہ بھی لینڈ لیولنگ ہو چکی ہے تو اس لحاظ سے میں اگر دیکھوں تو بلو ورڈ سٹی اس وقت اڈیلہ روڈ کے اوپر پہنچ چکی ہے کیونکہ یہ والا رینگ روڈ جو ہے یہ گزرنا ہے اڈیلہ روڈ سے تو اب ان کا نیکسٹ پلین کیا ہے تو ناظرین ان کا نیکسٹ پلین یہ ہے کہ جو ہم آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر اکثر دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ بلو ورڈ سٹی کا جو اوورسیز بلوک ہے جو اس کی مین بولیوارڈ بن رہی ہے جہاں پہ اکثر جا کے ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں بھی دکھاتے ہیں وہ والی مین بولیوارڈ جو ہے اس کو سیدھا اپنی زمینوں کے اندر سے کنیکٹ کر کے اس کو رینگ روڈ کے انٹرچینج تک لے جایا جائے گا زمینیں موجود ہیں پلیننگ موجود ہے مین بولیوارڈ جا کے جب انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی تو الٹیمیٹلی بلو ورڈ سٹی کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ رینگ روڈ بلو ورڈ سٹی کے پاس آ گیا ہے ایسا ہر گز نہیں ہے رینگ روڈ اپنی جگہ پہ ہے لیکن بلو ورڈ سٹی نے پلیننگ اس طرح سے کی ہے اندر سے اپنی بلو ورڈ کو نکال کے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اب کوئسٹن ہی آتا ہے کہ اگر یہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو کس ایریا کو کس بلوک کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا تو ناظرین یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پہ کہ جب یہ کنیکٹ ہو جائے گی رینگ روڈ کے انٹرچینج کے ساتھ تو اس کا جو ایکسس ہوگی وہ آپ کو اوورسیز بلوک میں سے ہوتی ہوئی آگے گزرے گی جنرل بلوک کی طرف ہوگا یہ کہ یہ رینگ روڈ کو جب کنیکٹ کرے گی وہاں سے ہوتے 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 یہ آئے گی اوورسیز بلوک کے اندر اوورسیز بلوک جو ہے فار ایکزمپل میں اگر اس کو میپ کی مطابق اگر بتاؤں تو سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ٹین آئے گا ڈسٹرکٹ ٹین اس کو کنیکٹ کرتی ہوئی یہ آگے کو گزرے گی جس میں آپ کا ڈسٹرکٹ وان ٹو وغیرہ آئیں گے اور اس کے بعد یہ سیدھی کنیکٹ ہو جائے گی جا کے جس جگہ پہ اس وقت بیچنگ پلانٹ بھی لگا ہوا ہے میں نے اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر دکھایا ہے بیچنگ پلانٹ وغیرہ جو ہے اس کو جب آپ کروس کر کے آگے جائیں گے تو یہ ایڈیوکیشن سکیئر کو جا کے کنیکٹ کر دے گی مطلب یہ پوری وہ والی روڈ بنتی ہے یہ مطلب جو ان کی مین ایک بلیوارڈ ہے جو کہ گیٹ نمبر ون سے نکلتی ہے اس کے بعد گیٹ نمبر ٹو بھی آکے ایڈیوکیشن سکیئر کے اوپر اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے اور یہ والی روڈ جو ہے یہ ایک پورا جنکشن بن جائے گی اور اسی روڈ سے اگر آپ بلکل سیدھے نکل جائیں ایڈیوکیشن سکیئر سے تو ورڈز تھا اوورسیز بلوگ تو یہ بلکل سیدھے سٹریٹ جو روڈ نکلے گی وہ جا کے رنگ روڈ کو کنیکٹ کرے گی تو ناظرین یہ تھا آپ کا جو سوال تھا اس کا میں نے آپ کو جواب دینے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وقت قریب آئے گا جیسے جیسے چیزیں ایمپروومنٹ کی طرف جائیں گی جیسے جیسے ڈیویلیمنٹ ہوتی جائے گی انشاءاللہ اس کے خد و خال بہت واضح ہو جائیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ تسلیل رکھیے بلو ورڈ سٹی کو رنگ روڈ سے ضرور فائدہ ہوگا میں آپ کو جو سجیشن ہے وہ یہ دوں گا کہ اگر آپ رنگ روڈ کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اوورسیز بلوگ کے اندر بلو ورڈ سٹی کے اوورسیز بلوگ کے اندر آپ انویسمنٹ کریں کیونکہ اوورسیز بلوگ زیادہ قریب ہوگا رنگ روڈ کے اور اگر آپ موٹروے کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر آپ جنرل بلوگ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں تو جنرل بلوگ جو ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا اس سے بھی زیادہ ایک اچھی خبر جو ہے ہمیشہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ عوامی بلوگ جو ہے وہ موٹروے کی دوسری سائیڈ پہ آئے گا جہاں پہ جس سائیڈ کے اوپر موزہ مجاہد ہے یا جس سائیڈ کے اوپر چکری ہے اس سائیڈ کے اوپر جو ہے عوامی بلوگ کی چار اشریہ پانچ میڈلا کی کٹنگ اس سائیڈ کے اوپر دی جائے گی جو کہ کرتبہ سٹی کے ساتھ بھی ہے یہ میں نے ساری آپ کو ڈیٹیل اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو ایکزیکٹ آئیڈیا ہو کہ کون سی چیز کس جگہ کے اوپر بننے جا رہی ہے ناظرین اگر آپ بلو ورڈ سٹی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی انمسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبرز کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق انشاءاللہ تعالی بہترین سرویسز پروائیڈ کریں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فروق شراز کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو اور نئے ٹوپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب نہ بہت خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ نگے باہن